بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس آج کی جو آمادی کلاس ہے اس کلاس کے اندر میں جو ہے وہ آئی ڈی سے ریلیٹڈ آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں کہ کس طرح آپ جو ہے وہ ایسٹ ایمل کے اندر آئی ڈی کا ایٹریبیوٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ٹیٹوریل کوئی کلاس لمبی نہیں کرنا چاہ رہا اچھوان کو یہاں پر مکلوز کر دوں گا اچھوان ٹیک اندر میں جو ہے وہ سمپلی آئی ڈی کا ٹیک یوز کرتا ہوں آئی ڈی کا ایٹریبیوٹ اور یوز کرتا ہوں اور اس ایٹریبیوٹ کا نام میں کچھ بھی رکھ لیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کا چلیں نام لگ لیتا ہوں مائی ایڈر ٹھیک ہوگا مائی ایڈر کے بعد میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مائی ایڈر ٹھیک ہے مائی ایڈر لکھنے کے بعد اب میں بتاتا ہوں کہ اس ایڈی کو ہم لوگ جوز کہاں کے بھی کریں گے اس ایڈی کو ہم لوگ نے اپنے ہیڈ جو ہمارا ہوگا ٹیک اس کے اندر اسٹائل کا ایک ٹیک ہم لوگ نے جوز کرنا ہے اور وہاں پہ ہم لوگ جوز کریں گے تو بسیکلی اس کے اندر آپ نے سپیس کوئی بھی نہیں دینی آپ نے اسے ڈائریکٹ مائی ہیڈر لکھنا ہے اگر آپ ایچ بڑھا کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو بسیکلی آئی ڈی کے اندر آپ کو کیا لکھنا ہوتا ہے آئی ڈی کے اندر آپ کو ہیش ٹیک کا استعمال کرنا پڑتا ہے بسیکلی کلاسز کے اندر آپ کو ڈوٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور آئی ڈی کے اندر آپ کو ہیش کے استعمال کرنا پڑتا ہے تو چلیں ہیش کا میں نے استعمال کیا اس کے بعد میں لکھ دوں گا مائی ہیڈر مائی ہیڈر لکھنے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں اب اس کے اندر میں جو ہے وہ چینجنگ کروں گا تو میں جو ہے وہ کلیٹ ٹریکٹ کا استعمال کر لیتا ہوں میں نے بیسکلی مائی ہیڈر لکھا ہے ٹھیک ہو گیا میں جیسے اسے ریفریش کرتا ہوں ابھی میں نے اس کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں کی اسے ریفریش کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائی ہیڈر سمپلی آ گیا اب اس کے اندر میں تھوڑی چینجنگ کروں گا یہ بیسکلی جو ایک آ رہی ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ مائی ہیڈر کے اندر میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بیگراؤنڈ تو چلیں جیس کا بیگراؤنڈ ہو جائے ریڈ یا چلیں وائیڈ کرتے ہیں بلیک کرتے ہیں اس کا براؤنڈ ہو جائے بلیک اور اسے میں نے سیف کرتی ہے سیف کرنے کے بعد جیسی میں ادھر آنے کے بعد اپنے براؤزر کو ریفریش کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چینجنگ اس کے اندر نہیں آئی کیوں نہیں آئی میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں ہم لوگوں نے مائی ہیڈر بلکل ایکورٹ یعنی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا یہاں پہ سٹائلڈ ہے کبھی استعمال ہم لوگوں نے بلکل ٹھیک طریقے ساتھ کیا ہے تو بیسکلی بیکگراؤنڈ کلر بیکگراؤنڈ کلر لکھنا تھا بیکگراؤنڈ کلر جو ہے اس کا بلیک ہونے چاہیے تو اب میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیکگراؤنڈ کلر بھی بلیک ہو گیا اور سامنے کا کلر بھی بلیک ہو گیا تو یہاں پہ میں اس کا کلر لے لیتا ہوں ٹیکس کا کلر آپ لوگوں نے لے لینا ہے وائٹ تاکہ آپ کو ٹھیک طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ کس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو جیسے کہ میں اسے ریفرش کرتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ مائی ہیڈر جو ہے وہ بیکگراؤنڈ اس کا بلیک ہو گیا ہے لیکن بیکگراؤنڈ کے آگے جو ہے وہ آپ کا آگیا ہے مائی ہیڈر تو اس طرح جو ہے وہ آپ بیکگراؤنڈ بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں پیڈنگ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیڈنگ آپ کے سرائے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ اہم بہت زیادہ ہی سائیڈ کے اوپر ہے تو چلے میں کیا کرتا ہوں پیڈنگ لکھتا ہوں پیڈنگ لکھنے کے بعد زیرو پکسل پکسل میں نہیں لکھتا چلے کوئی بات نہیں ہے پیڈ پکسل لیکن یہاں پہ میں ٹونٹی فائی پکسل اس کے جو ہے وہ رینج لیفٹ سے آگے لے کے آنا چاہتا ہوں تو میں نے جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائی ہیڈر جو ہے وہ لیفٹ سے آگے آگیا اس طرح جو ہے وہ آپ ہیڈر ہیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹیکس کو بلکل میڈل کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے وہ اس کے اندر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹیکس آلائیمنٹ کا اپشن جوز کرنا پڑے گا جو کہ بلکل فرینڈ کے اندر ہے ٹیکس آلائیمنٹ کے اندر میں اس کی آلائیمنٹ کر دیتا ہوں سینٹر سینٹر جیسے کہ آ رہی اور اسے میں سیف کرتا ہوں اور اپنے پلاوزر کو ریفریش کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے کہ مائی ہیڈر جو ہے بلکل میڈل کے اندر آگئے اس طرح جو ہے میں جو ہے وہ ٹیکس آلائیمنٹ کو اگر آئیٹ کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں تو وہ پی میں کر سکتا ہوں یعنی کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر میں آپ کو جو ہے بہت زیادہ انفرومیشن جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ آپ کے سر آئی ڈی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں آئی ڈی کو کے سر آلگا سکتے ہیں کلاسز کو آپ نے کے سر آئیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سمپلی کچھ بھی نہیں کرتا آپ کو سمپلی یہاں پہ جو ہے وہ ایڈر ایڈ کرنے پڑیں گے تو میں دوسرا جو ہے ویشٹو کے نام سے جو ہے وہ ایک اور ہیڈر لے لیتا ہوں اور اس کے اندر اس کا ایٹریبیوٹ کا استعمال کرتا ہوں ایٹریبیوٹ کا نام یہاں پہ جیسے کہ میں نے مائے ہیڈر لکھا تھا تو یہاں پہ میں نام جو ہے وہ آپ اپنا نام لکھ دیں جیسے کہ میں یہاں پہ دیکھ دیتا ہوں علی لکھنے کے بعد یہاں پہ میں جو ہے وہ نام لکھ دیتا ہوں ایکزیمپل ایکزیمپلز اور یہاں پہ میں اسے کلوز کر دیتا ہوں آپ جو ہے وہ اپنے پریکٹس کے لیے لورم اپسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے جیسے کہ میں آپ کو بہت تفاہ پتا چکا ہوں کہ اس کا ویب دیا پہ استعمال کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا علی ٹھیک ہے اس کی آئیڈی دے دی میں نے علی اچھا جی دوبارہ علی ٹھیک ہے آپ سے اگر کوئی میسٹریک ہوتی ہے تو آپ نے دوبارہ کنٹرولز ایٹ کرنا ہے آپ کی پوزیشن وہیں پہ آ جائے گی میں نے اسے سیف کیا سیف کرنے کے بعد اپنی سائٹ کو میں نے آپ نے کے پاس یہاں پہ کر دینا ہے سمپلی ریپریش تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے جو ہے وہ ایکزیمپل لکھا ہوا آ گیا اچھا جی میں اس کی علیمنٹ جو ہے وہ کر دیتا ہوں فیلحال لیفٹ ہی چلیں جی لیفٹ آ گئی میں اسے سیف کروں گا تو یہ اس کی علیمنٹ لیفٹ پہ ہی ہے اور یہاں پہ علی آ گیا علی کے اندر میں جو ہے وہ بیگراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں تو آپ نے جو ہے وہ اسٹائل کے اندر ہی رہتے ہوئے تمام اپنی ورکنگ جو ہے وہ کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے یہاں پہ پہلے ایش ٹھیک کا استعمال کرنا پڑے گا اس کے بعد علی لکھنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ کرلی بریکٹ کا استعمال کرنا پڑے گا اب میں تھی مرضی ہے کہ میں اس کے اندر چو مرضی لکھوں مطلب اپنی اس ایڈر کو اس علی مطلب یہ ایک زیمپل والی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں لائن اس کے اندر اب میں چو مرضی مطلب اس کا بیگراؤنڈ چینج کروں اس کی اوپر مارجن لکھا ہوں یا چو مرضی کرو بیگراؤنڈ کلر یہاں پہ میں اس کا رہتا ہوں رڈ اس کی دوبارہ پینڈنگ بھی اس کی کر کے لانا چاہتا ہوں اس کے لئے میں سیمپلی پینڈنگ لکھوں اور یہاں پہ 0 اور یہاں پہ 60 پیکسل اور سیمپلی سیف کیا اور یہاں پہ آنے کے بعد ریفرش کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی 50 پیکسل جو ہوئے وہ اگزیمپل آگے آگے اگر یہاں پہ آپ دوبارہ تیکس کو چینج کر کے ادٹ کر کے کچھ لکھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں کمپنی لکھ دیتا ہوں اور اسے سیف کرنا ہوں تو اسی طرح جو ہے وہ آپ چاہیں تو یہ بریکٹ جو ہے وہ آپ کا نظر آ رہی ہے بسکرلی اگر آپ کے پاس کوئی بھی فالت ہو اگر بریکٹ آ جائے تو اس کو آپ نے سمپلی یہاں سے کارڈ دینا ہوتا ہے اور اسے سیف کرنے کے بعد یہاں پہ ریفریش کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایکو ریٹ کے اندر میں نے جو ہے وہ آپ کو مطلق بھی انفرمیشن دے دی پریویس کلاس کے اندر میں نے آپ کو کلاس والی انفرمیشن بھی دے دی اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تو یہ ویڈیو آپ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے تو میں نے آپ کو جو ہے وہ بار باری باری مطلب ساری انفرمیشن دے دی اس پیم جو ہے وہ ٹیگ رہتا ہے تو میں نے سوچا کہ وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر چلیں آپ کو کور کر دوں تو پیم citizenshipijk استعمال کیوں کرتے ہیں سپیک ٹیم کا استعمال ہمیں اس لیے کرتے ہیں اچھ سی جانا stylist میں نے یہاں پہ میں لگتا ہوں mão جائے تو میں پینسل میں لگتا ہوں تو سپائم میں لگنے کے لیے مجھے سپل یہاں پر pits لیڈیو آپ پر مجھے لکنے پڑے گا تو میں سپائم کو جو ہے وہ جام علیت ب amusement دوس کلوز یہاں پہ آنے کے بعد لگتا ہوں اس آپ دیکھیں گے پینسل کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں آئیں لیکن جیسی سپیم کے اندر میں سٹائل اٹریبیوٹ کا استعمال کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو چینجنگ ملنے والی ہیں بیک گراؤنڈ کلر اس کا گار دیتا ہے ریڈ اور اس سیف کر لینا ہے جیسی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہائی آئیٹ ہو چکی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر میں نے جو ہے وہ چینج کر دیا اس طرح اس کا بارڈر بھی میں کریٹ کر سکتا ہوں اور بھی مطلب چیزیں چوہے ہوئے ہیں ان کو بولتے ہیں ان لائن ایلیمنٹ تو سپیم ٹائگ کا بھی استعمال میں نے آپ کو کرنے کا پیتھر بتا دیا مطلب فل اور فول جتنی انفرمیشن تھی آئی ڈی کے تلیٹر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ